موسیقی اسلام علیکم اممہ چیتے رہو بیٹا خیریت آج آپ بڑی چلدی واپس آگے پاپا انس اپنا ہومبر ختم کرو کیا مطلب ابھی تک اس کا ہومبر کی چل رہا ہے اممہ جو روزانہ اس وقت مشین لگا کر بیٹھ جاتی ہیں ارے لیکن ان کی مشین سے اس کی پڑھائی کا کیا تعلق ہے کیوں اممہ کی مشین میں سے کوئل کی آواز آتی ہے اتنی بری آواز آتی ہے سر میں درد ہو جاتا ہے اب آپ بیٹھ کے اس کے ساتھ کروائیے ہوں وقت میں چلی کمرے میں اچھا میری اممہ تھوڑا آپ ہی خیال کر لیا کریں نا ارے نجمام کیا ہوگیا تمہیں اب تم وہ تو ٹھیک کرو نا میں اپنا موڈ ٹھیک کروں اممہ کی حرکتیں دیکھی ہیں آپ نے اے گیار میرے کہنے کا مقصد یہ تھوڑی تھا اب خود سوچو نا میں ابھی اوپیسے تھکا رہا واپس آئے ہوں اب اممہ کو اگر احساس نہیں ہے اس بات کا تو تم تو کر لو نا بس میں نے سوچ لیا ہے کل میں یہ مشین اٹھا کے کباڑیے کو دے دوں گی نہ رہے گی مشین اور نہ رہے گا سر کا درد اچھا اچھا دے دیں بس لیکن دیکھو اے کیا آپ سے بدتمیز ہی لگا بدتمیز ہی آہا آپ کو تو میں ہی بدتمیز اور بری لگتی ہوں آپ کی اممہ اور ان کے رشتدار سب پاک اور پاک ہی سا ہیں بچمات کیا ہو گیا کیسی بات ہی کر رہی ہے تم آج تک پہلے وہی کیا جو تم نے کہا کیا نا بولو جواب دو یا سر کیا ہم کبھی اپنے خوابوں کی دنیا میں نہیں رہ سکیں گے جہاں پہ آپ میں اور ہماری اولاد ہوں اس کے علاوہ کوئی نہیں کیوں نہیں بہت چاند انشاءاللہ تم دیکھنا باتیں یا اللہ یا میرے پروردگار تم میرے دعا قبول کر لے اور میرے بچے کی روزی مرکت دے دیں اس کو ترقی دے دیں میرے معبود اس کی ترقی تیری مرضی پر منصر ہے میرے پروردگار اسے دنیا کی ہر دور میں کامیاب کرنا اس کے ہر خواب کو پورا کرنا میرے معبود تم اس کو نگاہ کی دعا قبول کر لے میرے بچے کو ترقی دے دیں میرے پروردگار اس کو پرموشن دے دیں میرے معبود امیر بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ مبارک اللہ محمد والا عالم محمد اوہو اممہ آپ نے بھی قسم کھائی بھی ہے میرے جہیز کی کوئی چیز نہ چھوڑنا یہ آخری وارٹر سیٹ رہ گیا تھا تباہ کر دیا آپ نے نہیں بیٹا میں نے جان کے نہیں کیا یہ جان آماز میں نے رکھی تھی تا اس پر گلاس گر گیا اور پوڑ گیا ارہا ام سے سوتی کیوں نہیں ہے پوری پوری رات گھر میں بھٹکتی کیوں رہتی ہیں بیٹا رات تو گزر گئی یہ تو پزر کا وقت ہے اوف اوہ آپ سے بحث کرنے کا مطلب ہے ان دیواروں سے سر ٹکرانا اللہ کیا آفت آگئی تھی رات کو کیا ہوگی تا پوچھیں اپنی اممہ سے یہ تو رات کو رات ہی نہیں کہہ رہی یہ آخری آخری وارٹر سیٹ رہ گیا تھا توڑ دیا اٹھا کے اممہ کیا یہ سب کچھ بیٹا دو دن سے میرے کمرے کا پنکھا خراب ہے بہت کرمی لگتی نیند نہیں آرہی تھی تو میں اتھا اتھا گھومتی رہتی تھی اممہ دس بار میں نے آپ کو کہا کہ بنوان ہوگا رک جائیں پھر یہ روز کی چک چک کیا پنکھا خراب ہے تو کیا ہوگیا وہاں باہر سہن میں سو جائے کریں لیکن وہ تب جب آپ بیٹے اور بہوں کو سکونچا ریکھنا چاہے اور اگر ہمیں تنگ کرنا چاہے تو سو بہانے بھی کام ہیں ہٹیں جی جائے ہمیں ہمیں گا ہمیں 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 اچھا ۔ ہاں ہمیں ہرے بھائی آسر کیسے ہو کیا حال ہے ٹھیک ٹاک کہاں گا ہے بھائی آرہا کہیں نہیں آرہے یہی ہوں بس گھر سے نوکری نوکری سے گھر تم بتاؤ کام کیسے چل رہا ہے تمہارا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور تم سناؤ گھر میں سب خیریت ہے نا یعنی کہ بھابی انس وغیرہ یار سب مزے میں سب ٹھیک ٹاک اور اممہ وہ بھی ارے خلصے بھی تم تھوڑا جلدی میں لگ رہے ہو میں انشاءاللہ اللہ تمہارے گھر چکر لگاؤں گا اممہ سے کافی دن سے ملاقات نہیں ہوئی تو اسی بانے وہاں بھی ملاقات ہو جائے گی آہا کیوں نہیں اور ویسے بھی انغریب ایک بہت اچھی دعوت کرنے والا ہوں یار تیرے بھائی کی پروموشن ہونے والی ہے ارے یہ تو بہت ہی خوشی کی خبر ہے پھر تو دعوت لازمی ہے انس 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 کہاں ہو بیٹا انس انس کہاں ہو گیا ہے لڑکا انس کسی بہت فرصت میں بیٹھ کے اس موضوع پر بات کرتے ہیں ایک میرے ہلو ہا نجما کیا لیکن ہوا کیسے اچھا میں آ رہا ہوں سب خیریت تو ہے یاسر پتہ نہیں یار ہم بعد میں ملتے ہیں کس سے پوچھ کے لے کے گئیں تھی آپ اس کو میں اس کی ماں ہوں اور مجھے نہیں پتہ آپ اس کو لے کے چلے گئی ہے جواب دیں نجما 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 ارے کیا ہو گیا اسے کیسے کہاں تھا یہ پوچھئے اپنی اممہ سے وہ تو بھلا ہو اس بائک والے کا جس کی بائک سے اس کی ٹککر ہوئی تھی بچارہ مرم پٹی کر آ کے گھر چھوڑ کے گیا ہے اممہ آپ گئی تھی لے کر اممہ کتنی بات میں نے آپ کو سبجھایا ہے آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی کیا یہ ہے سب کچھ ان سے کہوں دوسرے کمرے میں چلی جائیں ٹینچن سے میرا سر پھٹ رہا ہے کہا تھا میں نے جب یہ سب کچھ برباد کر چکی ہوں گی تب اکل آئے کی لیکن میری بات تو سب کو بری لگتی ہے ایک بات بتا دوں اب میں اس گھر میں یا تو یہ رہیں گی یا میں اور میرا بچہ نجما تو یہ میں آپ کو پہلے بھی بہت دخوا دیں سارے لماں چھوڑا ہے ان کو بس تم بات کو غلط جاوے سے دیکھ رہی ہو تم جانتی ہو میں تمہارے انس کے بخد نہیں رہ سکتا بچ باب یا پور تو ٹھیک کرو اپنا اچھا اچھا بابا میں چھوڑا ہوں گا کل چھوڑا ہوں گا بس میرا پیٹا ٹھیک ہے شام کو باپس آتا ہوں تو اس موضوع پر بات کر لیں گے بیٹا جی بولیں میری ایک بات سن لو بیٹا مجھے تو دھارو لہوان پچھوڑا شاید اسی میں ہم نہ ہو کی بہتری ہو اب بہ لیکن ٹھیک ہے ما جیسے آپ کی برسی ہے میں شام کو جلدی آ جاؤں گا تو پھر مجھے بیٹا جب جانے ہیں تو دن کیا آپ شام کیا میرا سامن تیار ہے ٹھیک ہے چلو ہلے کلیا تو ود سونی ہلے کلیا تو ود سونی ہم آپ بالکل فکر مت دیجئے گا میں ہفتے میں ایک دو چکر لگاتا رہا ہوں کے پاس ہاں بھئی تم ہی آ جائیو کتنے افراد ہیں تمہارے گھر میں کوئی ملنے جھلنے والا کوئی عشدار تمہارا ذہنی توازن میرا مطلب ہے جب سے آئی ہو نماز تو برابر پڑھ رہی ہو ٹھیک ہی ہوگا تبی پھر بھی یہ سوالات پوچھنا ضروری ہے میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں ہے میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں تم تو کہہ رہی تھی کہ میرا بھرا گھر ہے بیٹا پوتا بہو پھر تم یہ سب پیار چھوڑ کر کیوں آئی ہو یہاں اس سے پہلے کہ میرا بیٹا میری بہو مجھے خود دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں اور انس میرا پوتا یہ منظر دیکھتا اور سانجھتے کہ یہی ریت ہے تو پھر آئیما نجانے کتنے نسلوں کو یہ منظر دیکھنا پڑتا ہے میں نے دیکھا تم بہت نمازی اور پرہزگار میں میرے لئے اور میرے شہر کے لئے دعا کرتا کیا کرتا ہے تمہارا شاہ وہ ہی کتبار وہ ہی کہن وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو ایک دن مایوس ہو کے گھر سے نکلے تو آج تک لوٹے نہیں اور میری اکیلے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور مجھے یہاں چھوڑ کے چلے گا میں یہاں ہوں چائے بنا دو نہیں پھر کھانا لگاتے ہیں پھوک دیں گے مجھے 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 زندگی کتنی فرسکون لگ رہے ہیں ہر انسان کے زندگی میں کتنی مختلف خواہشیں ہوتی ہیں کیا ہوا ہے اتنی چپ چپ ہی ہیں اب یہ یمت کہہ دی جائے جا کہ اممہ یاد آ رہی ہیں نہیں میرا مطلب ہے وہ بھی لیکن پتہ ہے آج آفیس میں ذکر ہو رہا تھا کہ سو لوگوں کو فارغ کر دیا جائے کا پہنچہ تو اب آپ کو ان سے ہمدردی ہو رہی ہے آپ کو کیا ہے آپ کی تو پرموشن ہو رہی ہے اسے لسٹ میں میرا نام بھی ہے ہرے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ایک کام کریں آپ اپنے سر سے بات کریں کیسی بات کر رہی ہو تو وہ آفیس ہے گھر نہیں ہے میرا میں وہاں جوب کرتا ہوں مالک نہیں ہوں ڈشمہ وہاں آرڈرز دیے جاتے ہیں وہ بھی اوپر چاہتے ہیں لیکن بزمہ پلیز میرے سر میں پہلی بہت نت ہو رہا ہے اگر مجھے ڈسٹرپ نہ کر تو میں جا کے کچھ دیر آرام کر لوں میرے پرمنٹکا میرے مولا تُو نے جس جس کو اولاد عطا کی ہے اس اس کو حمد بھی عطا کر دے میرے ماں انہیں کو سارے عالم کے لوگوں کو تُو فرما بردار اور نیک بنا دے جو اپنے گھر کے رستہ بھول گئے نہیں لوٹے ہیں ان کو تُو ان کے گھر کے رستہ دکھا دے میرے پروردگار تُو بڑا رحیم ہے تُو بڑا کریم ہے میرے معبود تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہم جس سے یہ دعا مانگے تُو ہم پہ رحمتا کر دے تُو ہم پہ اپنا رحم کر دے میرے پروردگار کیا ہو گیا بھیند جو تمہارے دل میں بات ہے بتا دیں کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے مجھے میرا بیٹا اور میرا پوتا بہت یاد آ رہے ہیں یہاں میرا دل بیٹھنا ہے میرا دل لگتا نہیں ہے یہاں پہ نہیں لگتا میرا دل ہماری جیسی کمزور عورتوں کے پاس سبر اور تلقین کے سوا کچھ نہیں ہے میں بھی جب یہاں آئی تھی مجھے بھی تاقید کی گئی تھی اور آج میں بھی تاقید کر رہی ہی تھی یہاں یہ سیلسلہ چلتا آ رہا ہے میرے پروردگار میرے پروردگار مجھے سابر عطا کرتے ہیں میرے مابود مجھے سابر عطا کرتے ہیں یاسر انسکر سکول سے بار بار فون آ رہا ہے فیس کے لئے اور آج تو مالک مکان بھی کرایا مانگ رہا تھا اگر آپ کی نوکری کا کچھ نہیں ہوا تو ہمارا گزارہ کیسے ہوگا کیا کروں کچھ سمجھتے یار کس سے کم کس سے بدت مانگ رہا وہ آپ احمد بھائی سے پیسے ادھار مانگ لیں نہیں آپ انہیں کہیے گا نا کہ جیسے ہی آپ کی نوکری لگے گی ہم ہم پہلی فرصت میں ان کے پیسے واپس کر دیں گے موسیقی 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 اسلام علیکم موسیقی 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 ٹھیک ہوں بس ماف کرنا تمہیں تنگ کرنے کے لئے آ گیا تھا نہیں نہیں بولو کیا ہوا خریر یار وہ تراصل کچھ پیسے چاہیے تھے پیسوں کی ضرورت گھر میں سب ٹھیک تو ہے میرا مطلب بھابی بچہ اور اممہ ہاں سب ٹھیک ہے اور اممہ وہ اممہ کو تو دارو الامان چھوڑ آئے تھے ہم دارو الامان کیا بات کرو یاسر تم ہوش میں ہو کیا کہہ رہے ہو تم یہ سب ٹھیک تو ہے نا یا تو تو جانتا ہے سب رجبہ اور اممہ کی آج تک کبھی نہیں بنی اس دن میں صبح اوفیر جا رہا تھا تو اممہ نے کہا کہ مجھے دارو الامان چھوڑ دو اب بتاؤ میں کیا کرتا آج کتنے دن گزر گئے سیت نے مجھ سمیت بہت سارے برکروں کو نوکری سے نکال دیا ہے یا مجھے صرف دس ہزار روپے چاہیے میں نوکری ملتے ہی تمہیں واپس کر دوں گا ٹریچار انکار مت کرنا لانت ہے یاسر ایسے کیسے چھوڑنا ہوش کے ناخن لے کیا ہو گیا تجھے یہ جو تمام آفت ہیں یا برائی ہیں تجھ پہ آ رہی ہیں سب اسی وجہ سے ہیں اچھی خاصی تمہاری نوکری تھی وہ چلی گئی حال سے تم بے حال ہو گئے اپنی حالت دیکھیں توبہ کرلو یاسر توبہ ہو پھر تمہیں کتنے پیسے چاہیے تو لے چلا جائے ایسے اور یاد رکھنا ہے یاسر ماں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا یاد رکھنا میری بار چنگی لگے تو پچھا اپنی چنگی لگے تو پچھا اپنی یا دکھ رب ونددہ یا دکھ رب ونددہ یاسر یہاں کیوں بیٹھے ہیں اپنی سب خیریت ہے نا میں آپ سے بات کر رہی ہوں سن رہے ہیں آپ ہاں سن لی تمہاری بات تم جاؤ اندر اور جا کے سو جاؤ یہ یہ آپ مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہیں کیا ہوا ہے اب مجھے کبھی نوکری نہیں ملے گی ہم کبھی پھل پھول نہیں سکتے اور جاتی ہو کیوں کیونکہ ہم نے اپنے نصیب کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا ہے اوہ تو اب سمجھ آیا مجھے ماں کی ممتاؤں مٹ رہی ہے صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ امہ کی یاد آ رہی ہے ہاں تو کیوں یاد نہیں آئیں گی ماں ہے وہ میری بڑی جلدی یاد آ گیا کہ وہ آپ کی ماں ہے پہلے تو خود ہی ان سے بڑے تنگ تھے نہیں نجمہ بیگم میری زندگی تمہاری وجہ سے عذاب میں تھی کیونکہ تم ان سے ہر وقت لڑا کرتی تھی ہاں ہاں یاسر میں ہی بری ہوں میری وجہ سے آپ کی امہ گئی میری وجہ سے آپ کی نوکری گئی اگر اتنا ہی پیار ہے نا اپنی امہ سے تو جائیے جا کے لے آئیئے انہیں واپس ہاں جاؤں گا جاؤں گا اور ان کو اس گھر میں واپس لے کے آؤں گا ایک بات یاد رکھئے گا میں بھی اپنی بات کی بہت پکی ہوں اگر وہ اس گھر میں آئیں گی نا تو میں اپنے بچے کو لے کے یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی اچھا مطلب یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ہاں تو ٹھیک ہے میرا بھی آخری فیصلہ سن لو کہ میں جاؤں گا اور امہ کو واپس اس گھر میں لے کے آؤں گا ہلو 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 جی بات کر رہا ہوں کیا امہ انٹکال موسیقی اللہ مجھے کیا دلتی اس کہانی کا ایک انجام ابھی آپ نے دیکھا اور ہم نے انسان کو جیسے اس کی ماں کی تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار دو سال میں دودھ چڑھانا ہوتا ہے اس کو تاقید کی ہے کہ میرا بھی شکر عطا کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کرانا ہے اگر اس آیتِ خداوندی پر عمل کیا جاتا تو اس کہانی کا انجام کچھ یوں بھی ہو سکتا تھا ان سے کہہ دو چلی جائیں دوسرے کمرے میں میرا سر پھٹ رہا ہے اٹینشن کے مارے میں نے کہا تھا نا جب یہ سب کچھ برباد کر چکی ہوں گی نا تاب سمجھ آئے گی لیکن میری باتیں تو سب کو بری لگتی ہیں ایک بات بتا دوں میں اس گھر میں آپ کے یہ رہیں گی یا میں اور میرا بچہ نجبان بس بہت دفعہ کہہ چکی ہوں میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ان کو دارالامان چھوڑ کر آؤ تم ہوش میں تو ہو دماغ صحیح ہے تمہارا کیا بکواس کر رہی ہو جی ہاں ہوش میں ہوں آپ یہ نہیں چاہتے مجھ سے آرام اور تمیز سے بات کرو میں بانتا ہوں کہ اس بات کچھ ٹینچن ہے لیکن وہ صرف اس آتاک ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ امنا کو کسی دارالامان میں جا کے چھوڑ آئے دیکھو نجبان اس عمر میں ہی سب ہو ہی جاتا ہے اب ان کے پاس سلائے کے علاوہ کوئی کام کاش تو ہے نہیں اور نہ ہی کوئی تمہاری طرح کا چھوٹا بچہ ان کے پاس ہے کہ اس کے ساتھ وہ کھیل کر وقت گزار لیا کریں تو یا تو وہ عبادت کریں یا سلائی اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہے نا ان کے پاس اور رہی بات آنس کی تو وہ اس سے محبت کرتی ہے دادی والی محبت اور دیکھو جب انسان دادا دادی والی ایج کو پہنچتا ہے تو اس کا بچپن خود لوٹ آتا ہے تم ساری باتوں کو محبت انداز سے دیکھو نا لجمہ بھوڑا ہم نے بھی ہونا ہے میں نے تم نے انس نے یہ گھریلو جھگڑے ناچاکیاں یہ سب تو چلتا رہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنے والدین کو کہیں کسی دارالامان میں چھوڑ آئے ان کو اگنور کر دیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہم جس ماچنے میں رہتے ہیں وہاں وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہم جو کچھ بھی ہے اپنے دعاوں کی وجہ سے ہمارین پہنسٰ مجھل ہمارین پہنسٰ آئے لیکن